اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة نصف شعبان غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه سلاة وسلام ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول من منكم مستغفر فأغفر له اللهم ايدنا بتأيدك اللهم ايدنا بتأيدك اللهم ايدنا بتأيدك یا رب العالمين دوستو عزیزو بھائیو مزرگو ماہِ رجب اور ماہِ شعبان یہ دونوں ماہ رمضان المبارک کے انتظار کے مہنے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام ان مہنوں میں برکت کی دعائیں کرتے تھے اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان فرمایا کرتے تھے یا اللہ رجب اور شعبان کے مہنے میں ہمیں برکتوں سے نواز اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے یہ دعا اللہم بارک لنا والی دعا مشہور و معروف دعا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام برکت کی دعا کیوں کرتے تھے وجہ اس کی کیا ہے کس چیز کی برکت مانگتے تھے آپ علیہ الصلاة والسلام حضرات علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی نے جوامع القلیم نصیب فرمایا جوامع القلیم کہتے ہیں مختصر الفاظ اور طویل مضمون الفاظ تو مختصر لیکن مضمون طویل وسیع مضمون کو ایک مختصر جملے میں آپ علیہ الصلاة والسلام سوا دیا کرتے تھے اسی لئے دونوں قرآن ہو یا حدیث ہو ان دونوں کو وحی کہا جاتا ہے قرآن وحی مطلوع ہے حدیث وحی غیر مطلوع ہے یعنی قرآن کی بھی تلاوت قرآن کی تلاوت کی جائے گی حدیث کی تلاوت نہیں کی جائے گی یعنی کیا مطلب جس طرح ہم لوگ قرآن پاک شب و روز پڑھتے ہیں فجر میں یاسین پڑھو حکم دیا گیا شام میں واقعہ پڑھو تبارک پڑھو علیہ الصلاة والمیم سجدہ پڑھو اور یہ بھی کہا گیا دخان پڑھو صبح و شام سورہ کحف کی ابتدائی دس دس آیتیں پڑھو انتہائی دس آیتیں پڑھو صبح و شام سورہ بقرہ کی پہلی رکو آخری رکو پڑھو گویا قرآن پاک پڑھنے کو کہا گیا پڑھو تلاوت کرتے رو قرآن پاک کی تلاوت مستقل عبادت ہے اس طرح حدیث پاک کی تلاوت عبادت نہیں ہے سواب تو ضرور ملے گا لیکن مستقل عبادت نہیں ہے اگر کسی کو پوچھا گیا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں تلاوت حدیث پاک قرآن کی تشریح اور توزیح ہے قرآن پاک کی وضاحت حدیث پاک میں موجود ہے اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو مقصود نزول قرآن یتلو علیہم آیات انبیاء علیہ السلام اس لئے مبوس ہوئے تاکہ قرآن کی تلاوت کریں اور تلاوت بھی کرنا ہے تلاوت کرانا ہے تلاوت کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے اور چنانچہ قرآن خود حکم دیتا ہے قرآن کی تلاوت تجوید سے کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو تجوید سے کرو صرف قرآن پاک کی سرسری تلاوت کافی نہیں ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کو بددعا کرتا ہے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے قرآن پاک کی لعنت کی دو وجہ ایک وجہ قرآن کی تلاوت بغیر تجوید کے کرنا حروف کی ادائی صحیح نہیں کرنا غنہ اقفہ نہ کرنا اس میں بھی غلطیاں دو طرح کی ہیں لہنے جلی لہنے خفی معمولی غلطیاں جس کے ذریعے سے کراہت تو ہوتی ہے نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن لہنے جلی جس کے ذریعے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یوں کہا جائے گا قرآن پاک تجوید سے پڑو ورنہ گناہ ہوگا ایک تو تجوید دوسری بات یہ قرآن نے کچھ چیزوں سے منع کیا لیکن یہ رکھتا نہیں قرآن نے کچھ چیزوں کا حکم دیا لیکن یہ کرتا نہیں یہ ایسا ہی ہوا جیسے دل ہے دھڑکتا نہیں کان ہے سنتے نہیں نظر ہے دیکھتی نہیں تو کیا فائدہ لہم قلوب لا يفقهون بیہا ولہم عیون لا يبصرون بیہا ولہم آذان لا يسمعون بیہا نہ دکھنے والے آنکھ کیا کام کے نہ دھڑکنے والا دل کیا کام کا نہ سنائی دینے والے کان کیا کام کے شکل ہے حقیقت کچھ نہیں فائدہ کچھ نہیں یہ کون ہے یہ زندہ رہ کر مردے کی طرح جیسا جانور جانور پر کوئی پابندی نہیں انسان پر پابندی آہیں نو ینٹری میں نہیں گھس نا کیوں بھئی جانور پر بھی پابندی ہے نو ینٹری میں نہیں گھس نا وہ تو بیچ سڑک پہ بھی بیٹ جائے گا آج کل جب سے گائیوں کے ہمدرد زیادہ ہونے لگے ہر ہر مہین مہین سڑکوں پر گائیوں نے اپنی پراپٹیاں بنا لی گائیوں نے اپنا مکان بنا لیا بائی گائیوں نے اپنے آرام گا بنا لی گائیوں نے اپنا سرکل بنا لیا گائی باقاعدہ سڑکوں پہ احتجاج بھی کرنے لگے پوری ٹرافک جام اربی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں سامنے محترمہ ترشیف لے جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے بس اس کے پیچھے پیچھے سوکار اس کے پیچھے پیچھے ہزاروں ٹوویلرز اربی کیا ہوا کچھ نہیں لکشمی جا رہی ہے پیچھے پیچھے جناب جا رہی یہ ہے بے وقفوں کی انتہا جانور کو لوگوں نے اس کے حیثے سے بھی بڑا مقام دے دیا قرآن کہتا ہے وہ تو جانور رہے ہارم بجاؤ سنے جانے ارے ہٹو بھئی پیچھے بس آ رہی ہے سنے گا سنے گی نہیں وہ نہ بیل نہ بھئیس نہ گائیں نہ کوئی سانڈ سب یوں ہی بولیں گے سنیں گے نہیں دیکھیں گے سمجھیں گے نہیں دل تو ہوگا لیکن اس میں کوئی فہم اور تدبر نہیں یہ کون ہیں قرآن کہتا ہے یہ تو جانور ہیں جانور کو کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچہ جناب کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا بلکہ قرآن کہتا ہیں انسان بنا کر بھی اگر جانور بن جائے بل ہم عزل تو جانور سے بھی بتر ہو جائے گا تو قرآن کبھی کہتا ہے سمجھو سمجھے بغیر ہم جا رہے ہیں رکو رکے بغیر ہم جا رہے ہیں تم اللہ ڈرہ رہا ہے اللہ تم ہس رہا ہے اللہ تم واقعہ سنا رہا ہے لطف اٹھاؤ کوئی لطف نہیں اڑھا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے احسن القصص بہترین قصہ سناتا ہوں تم لیکن جو احسن القصص کی تلاوت کرنے والا جو عربی نہیں جانتا اس کے سامنے بین بجائے جیسا کوئی قصہ سنائیں اور اسے مزا نہ آئے اللہ کہتا ہے بہترین قصہ سناتا ہوں تم قصہ سنو بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا اللہ نے سنایا جو ہم تلاوت کرتے ہیں بغیر سمجھے کہ کیوں بھئی وہ قصہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے تفسیر میں پندرہ سے بیس لوگ رہ گئے کتنے لوگ رہ گئے پندرہ سے بیس ایک زمانہ تھا جب دعوت تھی دیڑھ سو لوگ تھے تو اس سے پتا چلا تفسیر سننے نہیں آ رہے تھے دعوت میں شرکت کے لئے آ رہے تھے کیوں تفسیر تو اب بھی ہوتی ہے تفسیر والے وہ دیڑھ سو لوگ کہاں چلے گئے وہ مجمع تا چلا گیا جو قرآن سننے آتا تھا قرآن سمجھ نہیں آتا تھا اور اب کھانا یہ تو جوڑنے کا سبب ہے رسم ہے رواج ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے وہ بیچارے آ کر سمجھا رہے ہیں اور ہم سب کے سب بہت اہم کام باہر نکل کر مجمع چلا گیا پورا مجمع سڑکون پہ مغرب میں جو مجمع آتا ہے قرآن کی تفسیر کی مجلس ہماری مسجد میں ہو رہی ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہو بھئی کیوں نہیں بیٹھتے مزا نہیں آرہا مزا کے لئے تفسیر کی مجلس مزا کے لئے ہی آپ قرآن سمجھنے کے لئے یہ مزا کی مجلس تو نہیں ہے کان کا مزا آنکھوں کا مزا زبان کا مزا آج کل تو پوری زندگی مزا ایمان والا مزا لوٹنے کے لئے دنیا میں نہیں آیا ایمان والے کے لئے دنیا خیف خانہ ہے وَجَنَّتُ لِلْكَافِر کافر کے لئے مزا لوٹنے کی جگہ ہے مزا لوٹے گا کافر زبان کا مزا کافر لوٹے گا کانوں کا مزا کافر لوٹے گا دل کا مزا کافر لوٹے گا آنکھوں کا مزا کافر لوٹے گا ذہن کا مزا کافر لوٹے گا ہاکوں کا مزا شہوتوں کا مزا وہ تو کافر لوٹے گا مسلمان مزا لوٹنے کے لئے نہیں آیا دنیا میں اور ہمیں ہر چیز میں مزا چاہیے ان کا بیان رکھو کیوں بڑا مزا ملتا ہے مزا لینے کے لئے بیان سنتے ہو یہ کیسی امت ہو گئی بھئی ہر چیز میں مزا چاہیے صירت کا بیان اگر کوئی کوئی مزے والا بیان کرے تو سب جڑ جائیں گے کیوں مزہ آتا ہے اور جو مزے کے لیے بیان سنتا ہے کبھی ہدایت نہیں ملے گی یاد رکھو وہ مجمع جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس ایسا جڑا ہے جیسا ڈراما دیکھنے کے لیے جڑتے ہیں کیوں بڑا مزہ ملتا ہے ڈراما میں ہم مزہ لینے والے نہیں ہیں ہم ذمہ دارے کو سمجھنے والے ہیں ذمہ دارے سے کام لو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مزہ کو سزا بتایا مزہ لینے کے لیے کوئی سن رہا ہے تو اس کے کان میں گانا سننے کے وجہ سے سیس پگلا کر ڈالا جائے گا کیوں مزہ لینے کے لیے سنتا تھا ایک مجھوے کے پاس گئے ہیں سب قسم ملازم چپل بنانے والے تو وہ کہنے لگے جب تک ڈی جے نہ بجے تب تک ہمارا ہاتھ کام نہیں کرتا جب تک ڈی جے نہ بجے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا جب تک ڈی جے نہ بجے اس وقت تک ہمارا دل کام میں نہیں لگتا اب ڈی جے بچتے بچتے تیرا بچ گیا تو تیرا بچ گیا کیا بچتے بچتے ڈی جے تو اللہ کو کیا ہے مو دکھائے گا ڈی جے سنتے سنتے دل کے اندر جو ڈی جے کی باتیں بیٹھ گئی ہیں اسی لیے فرمایا موت سے پہلے امام مجاہد فرماتے ہیں امام مجاہد کون امام بخاری کے استاز کتاب المغازی کی سب سے زیادہ روایتیں امام بخاری نے امام مجاہد سے لی ہے امام مجاہد امام بخاری کے استاز ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہر بندے کے سامنے اس کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھی وہ مجلسیں اللہ لائے گا وہ مجلسوں کو دیکھے گا وہ مجلسوں کی باتیں یاد آئیں گی وہ مجلسوں کے حالات اس پر تاری ہوں گے وہ مجلسیں اس کو جو کچھ بھی مذاکرے اس مجلسوں میں ہوا کرتے تھے وہ تمام مذاکرے یاد آئیں گے وہ ہی اپنی زبان سے کہے گا کہتے کہتے روح نکل جائے گی اب گانہ بجانے کی مجلس محفل سجانے کی مجلس ناچ کی مجلس اگر رہی ہو اسی مجلس کو یاد کرتے کرتے مر گیا تو انجام کیا ہوگا بھئی سنچو آج اس پر محنت کون کر رہا ہے اور اب انڈسٹرل ایریا چلے جاؤ انڈسٹرل ایریا میں ہزاروں مسلمان ہیں ان ہزاروں مسلمانوں کا حل کیا ہے یہ جنہیں تو بھی انڈسٹرل ایریا میں جا کر اس کے مالک کو سمجھا کر ارے بھئی ماشاءاللہ آپ کے یہاں پرسو یہاں معینیہ میں جوڑی ہوا تھے استعمال سے پہلے کتنے لوگ جڑے ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ان کو جو ماحول دے دیا گیا وہ میں سے بن گئے ان کا ماحول بدلنا سمجھدار طبقے کا کام ہے سمجھدار لوگ نہ سمجھو کجا کر سمجھاؤ تم لوگ سمجھدار لوگ ہو جو نہ سمجھ لوگ ہیں جن کو نہ اپنی آخرت کا پتا جن کو نہ اپنی دنیا کا پتا جن کو نہ حلال کا پتا جن کو نہ حرام کا پتا جن کو نہ صحیح کا پتا جن کو نہ ایک ڈرائیور کو دیکھا حیران ہو گیا میں وہ ہرہ بھئی جو آج کل تو مسلمان ہرے کپڑے بان لیتے ہیں ریبن ہرہ ریبن بان لیتے ہیں بان لیتے ہیں وہ ذر بھی ہوتا ہے سیڈ میں اور سات آٹھ چھے بھی لگا ہوا تھا وہ ادھر تشویریں بھی تھی سیدھا آیا جس وقت ریلوے گیٹ پڑا ہوا تھا میں بھی کھڑا ہوا تھا وہ بھی آگر کھڑا تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا آنے آٹو ٹریور غائب ہو گیا میں ادھر دیکھا دیکھا تو ادھر بھاگا میں سمجھا کہ کیوں بھاگ رہا کیا کھڑا سیدھا بھاگا کھڑے ہو کر پیشاک کیا سیدھا بھاگ کر بیٹھ گئے آٹو پہ پہلی بار دیکھا میں نے یہ مسلمان پاکی نہ لیتے ہوئے حیران ہو گیا میں اور ابھی ان لوگوں کو پاکی کا بھی مسئلہ نہیں ملو یہاں کے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بہت فساحت سے بات کرو کن لوگوں کے سامنے فساحت سے بات کرو آپ ٹینی روڈ کی زبان استعمال مت کرو بہت اچھی بات ہے بھائی آپ لوگ بہت ہی زیادہ زی استعداد والے ہیں اگر میں اصل اردو میں بولنے لگوں تو آپ لوگ سمجھو گے قلیمو الناس علا قدری و قولیم جیتنی عقل ہے اتنی گفتگو کرو یہ حکم ہے تمہارا معیار کہاں ہیں پڑھے لکھے لوگ دس فیصد ہیں نوت فیصد لوگ انپڑ لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو مجھے سمجھانا ہے میں آپ حضرہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں عربی پیشاب کی پاکی پیشاب کی پاکی کتنی اہم چیز ہے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ پیشاب کی پاکی کیسے حاصل کرنا جانتے ہیں سب سے بڑا عذاب جو قبر میں ہوگا وہ پیشاب کی پاکی نہ لینے پر فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ بِكَبِيرِينَ یہ جو قبر میں دو بندوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بڑے بڑے گناہوں پر نہیں سرکر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں پر نہیں بلکہ کون سے گناہ یہ وہ گناہ کہ یہ لوگ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے حالانکہ پیشاب چاہے آپ کا ہو سنو چاہے گائیں کا ہو کتے کا ہو بچے کا ہو سیدھا جا کر ہم بیٹھ گئے کیا ہے بچے کا پیشاب کیا اور بے بچے کے بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچہ گھر میں پیشاب کر دے گا تو عورتوں کو سمجھانا چاہیے اگر پیشاب کر دیا بچہ فوراں پوچھو مردوں کو چاہیے احتیاط کریں اور آرام سے بولتے ہیں گستوں میں ہم جاتے ہیں تو سو میں پچاس لوگ بولتے ہیں نہیں مجھے پیشاب کی پاکی نہیں آرام سے بولتی ہیں گویا وہ گناہ گناہ ہی نہیں نہیں مجھے میں مسجد کو نہیں آسکتا مجھے پیشاب کی پاکی نہیں میں مسجد کو نہیں آسکتا مجھے پیشاب کی پاکی نہیں صاف کہتے ہیں لوگ آپ اگر مسجد میں رکھیں گے سو میں دس لوگ آئیں گے اگر آپ فیکٹری میں رکھیں گے گلیوں میں رکھیں گے تو سو کے سو آئیں گے کیوں؟ اکثر لوگوں کو پیشاب کی پاکی نہیں گئے بیٹھیں پیشاب کیا سیدھا آگئے پانی ہی نہیں لیا اور ابھی پانی نہیں ہے کم از کم تشیو تشیو لو تین تکڑے بناو تشیو لو تین تکڑے بناو یہ تکڑا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سیدھا ہاتھ پیش آپ کی جگہ نہیں لگانا چاہیے بائیں ہاتھ پیش آپ کی جگہ پیش آپ کرنے کے بعد بیٹھ کر پیش آپ کرو بیٹھ کر اسی لیے ٹائیٹ پینٹ 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 لے گا تو کہاں سے بیٹھتی اور ابھی کوئی ٹائیٹ پینٹ 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 پینٹا ہوا ہے کہاں سے بیٹھے گا بتاؤ آپ خود بتاؤ بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ایسا لباس پہنو آپ آرام سے بیٹھ سکو اللہ کے رسول علیہ السلام جب پیش آپ کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے غیروں نے مزا پڑایا کہ دیکھو بھئی دیکھو یہ ایسا پیش آپ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں جیسے عورتیں کرتے ہیں یہ کہاں لوگوں دیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھایا جب بھئی پیش آپ بیٹھ کر کیا کرو اور آپ علیہ السلام زمین پر پیش آپ کرنے سے پہلے زمین کو نرم کیا کرتے تھے نیزہ ہوتا تھا نرم کیا کرتے تھے کیوں تاکہ پیش آپ کے چھینکے اوپر نہ اڑے کتنے آداب ہیں نرم کیا کرتے تھے اور پردہ کیا کرتے تھے پیش آپ کرنے کو کوئی نہ دیکھے پردہ کا دور جاتے ہیا والے تھے آپ ہیا ہونا چاہیے جا کر ایسی کتا بیٹھ کر پیش آپ کرو اور پیش آپ خانے میں ہمارے نوجوانہ باتاں کیا رہے بلیاسوں نے انہیں کہ بز بزو پیش آپ کر لے کو باتاں یہاں سنا ہوں میں کئی بار بیت الخلا میں فون میں ریسیور بیت الخلا میں یہ آوازہ اے کہاں سے آوازہ نہیں دیکھو تو بیت الخلا کے اندر سے غصہ کر رہا سونے میں یہ سمجھا بیت الخلا میں پانی گینی نہیں آیا بلکر سب آ رہا ہے یہ فون میں بات کر رہا ہے کاروبار میں تجھے کتے کو دیو کر بلیاسوں کتے کو دیاسوں تو کام بات چل رہی ہے عربی کام چل رہی ہے بیت الخلا میں یہ آوازہ یہ بمڑیاں بیت الخلا میں عدب سیکھو عدب اسلام ہمارا کتنے آداب سکھاتا ہے اور ان آداب ہے یہ آداب کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نرم کرتے تھے بیٹے تھے اور جس وقت پاری ہو جاتے تھے آپ تین ڈیلے لیا کرتے تھے آج کار ڈیلے کا زمانہ نہیں رہا تو تشو تین حصہ کرلو پھاڑ لو پھاڑ کر تین حصہ عربی اگر تین تشو ہے بہت اچھی بات تین تشو نہیں موٹا جیسا میں فولڈ کر کے یہ فولڈ کیے ہیں ایک دو تین چار ایسا فولڈ کر کے موٹا حصہ اس کو ڈبل کرلو جس وقت سپائی کرنے ہوتا ہے فرس ٹائم ڈبل سیکنڈ ٹائم ڈبل ٹائٹ ٹائم سنگل کافی ہے ایسا ڈبل یہ سیز پھاڑ کے بتا دیتا ہوں حضرت کیا کی بتا ہے نہ سمجھ میں نہیں آیا بولیں گے پھر یہ سنگل سیز پیشاپ کی پاکی حاصل کر لیے پھیک دو پھر اس کو پھر ڈبل بنا کر پھر پیشاپ کی پاکی حاصل کر لیے پھیک دو پھر سنگل میں پھر ضرورت فاری ہوگے اٹھ جاؤ اگر کسی کو پیشاپ میں وسوسہ ہیں تو کیا کرنا چاہیے کھڑنا چاہیے پھر بیٹھنا چاہیے کھانسنا چاہیے کھکارنا چاہیے اگر کوئی پیشاپ کے خطرے اندر رہ گئے ہو وہ باہر نکل جائیں گے اور پھر حدیث پاک میں ہے باقاعدہ آپ علیہ السلام کھکارنے کو کہتے تھے کیوں اندر کے قطرے باہر نکل جائیں گے پھر سفائیں آسل کر لو آ جاؤ چھوٹے 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 جو نظر نہیں آتے کوئی حرج نہیں اس لیے اگر پیشاپ کی پاکی حاصل نہیں کیے قبر کا زاب ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو تمام شاہتی اس کا احتیاط کریں اگر آپ کو پیشاپ تپکنے کی بیماری ہے باز ہوتے عمر ہونے کے بعد پیشاپ تپکتے رہتا ہیں پیشاپ تپکتے رہتا ہیں وہ انڈر ویر کے اندر ٹیشو پے پر رکھ لیا کریں جیسے میں نے بتایا نیے ڈبل ایسا بنا کر ایسا ڈبل بنا کر پیشاپ تپکنے کی جگہ رکھ لیا کریں اگر پیشاپ تپکے تو اس میں تپک جائے گا پھر بعد میں اٹھا کر پھیک لوں تیشو بدل لو باز میں اٹھا کر پھیک دو تیشو بدل لو ہمدرد کی دبا ملتی ہے حبے مومسکل بول کیا ملتی ہے حبے مومسکل بول وہ گولی بھی ملتی ہے اور حلوہ بھی ملتا ہے پیشاپ کنٹرول کرنے کی دبا وہ لے کر کھاؤ پابندی سے چائے کم کرو بیڑیاں کم کرو شراب نوشی کے عدد ہیں ختم کرو اس کو کلیمہ نصیب نہیں ہوگا جتنی نشاہ نینے کے لوگ ہیں وہ سب کے سب تیشاپ کے کنٹرول نہیں رہتا ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے بکرے کی بوٹی کھاؤ اس کے ذریعے سے تمہارے مسامات مقوی ہوں گے اور تم تمہارے اندر وہ جو بیماری ہیں وہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آیت القرسی سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیا کرو اور سونے سے پہلے جو رات کو پیشاپ کر دیتے ہیں بچے ایک کیس مرتبہ آیت القرسی پڑھ کر ان پر دھم کرو اور سونے سے پہلے ان سے کہو ناف سے لے کر گھٹنے تک تھنڈے پانی میں دھو کر سویا کریں انشاءاللہ پیشاپ کرنے کی بیماری باز بچوں کو ہوتی نہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل ہمارے عورتیں نے بچے کا پیشاپ چھ مہنے تک پاک آرام سے بچےوں کے پیشاپ کی کوئی توجہ ہی نہیں آرام سے جھٹک لگو سچ ردی اور پیشاپ کے کپڑے واشنگ میشن میں ہمارے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کیا کہو یہ معمولی معمولی باتیں لگتے ہیں یہ غلطیاں ہر گھر میں ہوتا ہے ہر گھر میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر بعض مرتبہ لحاظی نہیں ہوتا میں اکثر کہا کروں بھئی نمازیوں کے کپڑے الگ دالو نمازیوں کے کپڑے بے نمازی مردوں کے کپڑوں کے ساتھ مت ملایا کرو بھئی نمازی بیچارہ یہ تو نماز کے پاکی کا احتمام کرتا ہے اور بے نمازی جیسے کہ میں نے بتایا وہ آتو والا جھٹک لے کر آ گیا اس سے کپڑے اڑھا کر ڈال دی آپ کے جبے کے ساتھ کیوں بھئی آپ کا پاک جبہ ناپاک ہوگی نہیں ہوا عربی بات سمجھنا آری نہیں آری یہ تمام اگر آپ ناپاک کپڑے پہن کر یہ ڈرم میں ایک قطرہ پیشہ بھی پڑ گیا پورا ڈرم کا پانی ناپاک ہو گیا ناپاک کپڑے میں اگر جبہ دھوئیں گے یہ کپڑے دھوئیں گے کپڑے پاک ہوں گے کیا بھئی مسئلہ نازوک ہے اور کتنا اہم ہے اور اورتوں کا بھی کپڑا الگ بھئی ناپاک کپڑے ہیں سب پہلے کھنگا لو کھنگا کر لے لکھ رہاو بچوں کے کپڑے بھی نمازی کے کپڑے بھی بے نمازی کپڑے اور اٹھوں کے کپڑے سب گھما کر دے دیے خوش ہماری بیگم کتی خدمت کرتی نہ کرتی ضرور ہے بھئی منع نہیں ہے ان کو ترقیب بتاؤ دیکھو جی ایسا نہیں کرنا بچوں کے کپڑے پڑوں کے کپڑے کھنگا لو پھر ڈالو یعنی دال دیئے تو جب کھنگا لیں گے الگ الگ پانی میں کھنگا لو اتنا زیادہ پانی بنگلور میں کہا ہے بھئی کہا ہے اتنا زیادہ پانی بلنا دیکھ دیکھو ہارٹ فیل ہونا جو باقی ہے سو پریشن ہو جاتی اگر اتنا پانی ہر جبہ کو ایک ایک بالٹی پانی آپ استعمال کرو گے کتنا چاہیے بتاؤ کپڑا کتنا چاہیے اس لیے احتیاط کیا ہے ناپاک کپڑے پہلے ہی کھنگا لکھا ڈال دو تاکہ بعد میں ہمارے کپڑے پاک ہو کر باہر نکلیں پاک الگ ہے صاف الگ ہے صاف کے معنی دکھنے کو اچھا دکھنا اسے صاف کہتے ہیں پاک کے معنی یعنی اس میں نماز کا صحیح ہو جانا بہت سارے کپڑے دکھنے کو صاف لگتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے جیسے مثلا اگر کسی کے کپڑے میں چار پانچ خطرے پیشاب لگ جائیں دیکھنے کو تو بہترین لگتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں پاک نہیں ہے یعنی اس کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی بعض کپڑے مہیلے ہیں لیکن پاک ہیں پیشاب لگا ہوا نہیں ہے نماز ہو جائے گی تو پاک الگ ہے صاف الگ ہے دونوں چیزیں الگ الگ پاک اور صاف تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا پیشاب کی پاکی اختیار کرنا اس لئے کہ شبرات جہاں پر ہم لوگ خصوصاً خبرستان میں جا کر دعائیں کرتے ہیں حضور علیہ السلام بھی خبرستان گئے لیکن آپ نے حکم نہیں دیا شبرات کو سب خبرستان جاؤ آپ نے ایک عمل کیا جنرل آپ نے کہا کنت نہیتکم ان زیارت القبور میں تم لوگوں کو خبرستان کی زیارت سے منع کیا کیوں اس لئے کہ تمہارے اندر خبرستان جا کر کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ابھی اس کی تمیز نہیں آئی تم لوگوں کو اور ذرا پڑھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا دین کو دین اسلام کا مزاج سمجھو سیکھو جب سیکھ لیے اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں فضور ہاں ماشاءاللہ اب تمہیں اتنی تمیز آگئی خبرستان میں جا کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا کیا عمل کرنا چاہیے کیا عمل کرنا منع ہے یہ تمام چیزیں تم سیکھ لیے ہو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ خبرستان جاؤ لیکن عورتوں کو آپ نے منع کر دیا جو منع تھا وہ عورتوں پر جو کا توم باقی تھا عورتوں پر کدو منع منع ہی ہے لیکن مردوں کو اجازت ہے لیکن وہ بھی کیسے بے سنتوں کے مطابق جو زیارت والے آمال ہیں وہ آمال کرو اسی لئے خاص طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا بھئی ان کو بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے عذابات نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اس لئے ایک بندہ پیش شاب سے پاکی نہیں لیتا تھا اور دوسرا بندہ چوغل خور تھا یہاں سے وہاں لگانا وہاں سے وہاں لگانا جو بولنا ہے ڈیریک بولو چوغلی مت کرو بعض لوگوں کی غلیز عادت دوسروں کی غیبت کرے تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا روزانہ کا وظیفہ بن گیا ہے روزانہ کا وظیفہ دوسروں کے بارے میں کہتے بھی برا بھلا بولتے رہنا یہ عادت ختم کریں جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے اللہ حفاظت فرمائے حضرات کے علماء لکھتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اللہ ہمیں صریح کی حفاظت فرمائے اس لئے شبرات یہ جو مہنہ ہے یہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہنہ ہے حضور علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم بارک لنا برکت سے مراد وہ اس کے اور بھی مزید وظاحت انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا کیا کیا مطالب ان برکت میں موجود ہیں کن کن چیزوں کو آپ علیہ السلام نے اس دعا میں شامل کیا انشاءاللہ اس کے سلسلے میں وظاحت آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی و آخر الدعوان الحمبر اللہ مجھے آپ اپنے آئندہ مجھے آپ کو شکایی پییی بہتا میں شکریہ